موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ و جلہ فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدن لم یزل محمودن لا یزال داع المدعوات جبار الارضین والسماوات سبوہ قدوس رب الملائکت والروح والصلاة والسلام علی سید اسلمہ فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابل قاتل محمد اهل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذین آزب اللہ عنہ مرعصہ و تحرہم تطہیرا اما بعد وقت قال اللہ سبحانہ وتعالی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبد ہی لیلم من المسجد الحرام ادھا المسجد الاقصال لذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البسیر سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کے سلسلے میں آپ یہ دوسری تقریر سماعت سرما رہے ہیں اور جیسا کہ کل عرض کیا جا چکا ہے کہ ہم اگر افتتاح سور اور آغاز کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سے بعد میں آنے والی آیتوں کے اسرار خود بخود منکشف ہونے لگتے ہیں اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور اس کا کلام ہے جو خلاقِ لفظ و معانی ہے جو لفظ کا بھی خالق ہے معنی کا بھی خالق ہے اور لفظ و معانی کے لیے یہی زیب دیتا ہے کہ صرف بھی لفظ کا ایسا ہو کہ وہ صرف خود انسان کو آجز کر دے کہ کس مقام پر کس لفظ کو صرف کیا گیا ہے اور اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوری بعد سبحانہ سے آغاز اس کی قدوسیت اس کی پاکی اس کا منزہ ہونا اس کی تنظیر اس کا ہر چیز سے بری ہونا اس عمر کو اس وضاحت کے ساتھ آئے میراج سے پہلے پیش کیا کہ اگر یہ لفظ آپ کے سمجھ میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ جیسے میں نے تمہید میں عرض کیا آپ بات کی آیتیں سمجھ میں آئیں گی بلکہ کچھ میراج کے متعلق چند اور حقیقتیں بھی واضح ہو جائیں گی کہ کہاں کہاں غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں دیکھئے اس منزل پر ہم آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں منزہ ہے وہ پاک ہے وہ پاک ہے وہ جس نے اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے اس عمل الہی کا کہ سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد افساد تک تو اگر اس سیر کا تعلق قدرت سے ہے علوہیت سے ہے اس کے اختیار اعلیٰ سے ہے تو بہت آسان تھا وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو اس میں ذات کو صرف نہیں کیا نہ کسی اور ایسے اسماء حسنہ میں سے کسی اسم کو صرف کیا کہ جہاں اس کی قدرت اس کا جلال ملکوت پر ملکوت پر ایسے رب اسی سے باقی ہے ایسے کئی نام تھے جو بے سلسلے میراج آ سکتے تھے مگر اب فقط اپنی ذات کو منزہ کر کے کہاں کہ سبحان اللہ یعنی میری ذات منزہ ہے اس کے معنی یہ کہ اگر میراج کے سلسلے میں کل تم نے یہ کہا کہ کہیں میرا گھر تھا کہیں میرا مکان تھا کہیں میرا تخت تھا کہیں میں تختے بیٹھا ہوا تھا اور کہیں پردہ پڑا ہوا تھا اور کوئی نرزیک آیا اور پردہ ہٹا اور میں نظر آیا تو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی جسم و جسمانیت سے منزہ ہے مادیت سے منزہ ہے پہلے میراج اور میراج کی یہ منزل علا کہ ہم نے سیر کروائی مادیت نہیں ہے مادیت نہیں ہے اس پاک نے ہر چیز سے منزہ نے ہر چیز سے جو بری ہے اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی وہ لے گیا اپنے بندے کو تو کل کے دن یہ نہ کہنا کہ کوئی گھر تھا لیکن آج تک یہی دھوکہ ہے آج تک یہی دھوکہ ہے چنانچہ گزشتہ سال تک بھی جو کتابیں لکھی گئیں میراج کے سلسلے میں اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ لکھا گیا کہ اس کے لیے عرش پر ایک مکان ثابت ہے اور ملک مسلمان سے یہ کہا گیا کہ ملک کو حرآن یا تمنا کرنی چاہیے کہ ہم کو بھی اس مکان کا دیدار میسر آئے وہ لا مکان و لا زمان و لا قیف و لا قبل و لا عین و لا مطا اس کے لیے نہ مکان ہے نہ جگہ ہے نہ اس کی کوئی قید ہے نہ اس کی کوئی حد ہے اور وہ اپنی تعریف خود کر دیتا ہے سبحان اللہ تمہاری فکر مادی سے ہمبلن ہے نہ ہمارا گھر ہے نہ جگہ ہے نہ مکان ہے نہ بیٹھنے کو تخت ہے نہ ہماری کوئی خاص نشست ہے کہ تخت پہ بیٹھیں تو گوشت لٹکتا ہو بلکل اس طرح سے کوئی ہماری نشست بھی نہیں سبحان اللہ پاک ہے وہ منظہ ہے وہ تو دیکھا آپ نے پہلے جب اپنے کو پاک کیا مادیت سے تو پھر آپ چاہتا یہ ہے لفظ سبحان سے دونوں کی پاکی ظاہر ہو ایک اپنے کو منظہ کرے ایک نبی کو منظہ کرے کہ کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو بلایا تو کلیجے کو چاک کیا اس کے دل کو نکالا دل کو دھویا ایک کالے نکتے کو نکال کے پھیکا سبحان اللہ آپ نے دیکھا مادی فکر کو خالق کے لیے بھی روکا مخلوق کے لیے بھی روکا عبدیت کے کمال پر بھی یہ طے کیا کہ یہ مادی فکر یہاں کام نہیں دے گی ہم نے بلایا ہے نہیں ہم لے جا رہے ہیں ہم لے جا رہے ہیں تو اب جس کو لے جا رہے ہیں اس کے لیے یہ تیاری ضروری نہیں ہے کہ کوسر سے اس کا دل دھویا جائے یا سلسدیل سے اس کے قلب کو ساف کیا جائے اور پھر سیاہ نکتے دل سے نکالے جائیں تو میں ایک بات آپ کے کانوں تک ڈالنا چاہتا ہوں پہنچانا چاہتا ہوں کہ سیاہ نکتے ہیں کہے کے یہ جو کتابوں میں ہیں آپ کی درسی کتابوں میں ہیں یہ کہ سیاہ ایک نکتہ تھا اس کو نکالا جبرین اور اس کو دھو دیا دل کو پھر رکھ دیا اور کہا چلو برا حاضر ہے آغاز ہے میرا اور وہ سبحان ہے ذات اس کی منزہ ہے اپنے لیے بھی تنظیح جس کو لے کے جا رہا ہے اس کے لیے بھی تنظیح تو وہ سیاہ نکتہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کوئی رنگ لگ گیا تھا کہ پانی سے دھویا یا عقیدے کی سیاہی تھی اگر عقیدے کی سیاہی تھی تو اس کو پانی دھو نہیں سکتا اگر عقیدے کی سیاہی کو پانی سے دھویا جاتا تو صفین کے میدان ہی سے دریائے فراد بہراتا علی ایک ایک کو گھوٹا دیتے جاتے اور اس کے عقیدے کی سیاہی تھی آپ نے دیکھا کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا تو یہ سمجھے کہ یہ مبادیات محراج ہے شرح صدر مومن کے لیے بھی ہے شرح صدر کافر کے لیے بھی ہے یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جہاں سلسلہ شروع ہوگا وہاں ان آیتوں کی تلاوت ہوگی مومن کے لیے بھی ہے کافر کے لیے وہاں کفر سے سینہ کھلتا ہے یہاں ایمان سے سینہ کھلتا ہے مقام تنظیح پر اپنے آپ کو پاکیا کہ مادے سے مادیت سے جسم سے جسمانیت سے مکان سے مکانیت سے حدود سے قیود سے ہم بلند ہیں ہم نے بلایا ہے ہم نے بلایا ہے آسمانوں پر بلایا ہے لا مکان نے بلایا ہے لا حد نے بلایا ہے یہ نہیں کہ ہم نہیں لے گئے ہم لے گئے مگر ہم یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے اس لیے اب اسی سبحان نے یہ بتلایا کہ اس منظہ ذات نے جو لا مکان ہے اس نے سائر کروائی اپنے بندے کو تو اس کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ سائر تھوڑی سی فکر کی بلندی وہ سائر مَعَلْحَقِ فِي الْقَلْقِ حَقِ سَاتھ قَلْقِ مَنَهَي یہ مقامِ بلایتِ اُزْمَا ہے یہ مقامِ قَطْنِ بُوَّتِ ہے دیکھئے ایک سائر وہ ہے کہ منَ الْحَقِ منَ الْقَلْقِ الْحَقِ کہ مقلوق سے چلے حق کی طرف یہ ایک سائر ہے مقلوق سے چلے حق کی طرف اِنِّ زَاهِبُنِ الْحَقِ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں وَلَمَّا جَا مُسَالِ مِقَاتِنَا جب آئے مُسَا ہماری وعدہ گا پر سائر مِنَ الْقَلْقِ الْحَقِ دوسری منزل کہ جب حق تک پہنچے تو سائر منَ الْحَقِ الْحَقِ اب وہ مراتب حق میں سائر کرے اور اس کے بعد تیسری منزل سائر سائر منَ الْحَقِ مَعَ الْحَقِ فِي الْقَلْقِ حق کے ساتھ چلے حق کی طرف سے چلے اور خلق میں چلے تو اگر مکہ خلق ہے تو فضائیں بھی خلق ہیں آسمان بھی خلق ہیں صدرت المنتہا بھی خلق ہے آرش بھی خلق ہے ساتھ حق کے سائر کر رہا ہے اور اسی لئے کہا اسرا سائر کروائی اس پاک میں سبحان اللہ اسران اس منظہ نے سائر کروائی تو میں سمجھتا ہوں اب آپ آہستہ آہستہ اس منزل کو سمجھ گئے ایک اور عدب کا ایک اہم نکتہ ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ کرٹسزم میں قصوصیت سے انگریزی عدب کے خاص طور پر پڑھایا جاتا ہے ایم اے یا ایم اے کے بعد وہ بتلایا جاتا ہے کہ ایک مقام ہے عدیب کے لیے کہ جہاں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کمانڈ کو ایکزیکیوٹ کر رہا ہے یہ انگریزی کی اسطلاح ہے میں مردو میں تردما کرتا ہوں یعنی اپنی حکومت کو روب عمل لارہا ہے حکومت جو زبان پر ہے حکومت جو عدب پر ہے حکومت جو الفاظ پر ہے حکومت جو فکر پر ہے حکومت جو خیال پر ہے حکومت جو تقیل پر ہے اس کو آقر تک لے کے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ انیس پر کرٹسزم کرنے والوں نے نمک خانے تقلم ہے فساحت میری اس کے متعلق او پر لکھا ہے کہ کمانڈ کو ایکزیکیوٹ کیا ہے آقر مرسیہ تک اپنی حکومت کو روب عمل لائے کہ عمر گزری ہے اسی دست کی سیادی میں پانچری پشتہ شبیر کی مددہ اس کو کہتے ہیں کمانڈ کو ایکزیکیوٹ کرنے کہ اپنا جو ایکزار ہے اس کو ظاہر کریں اور اس کو آقر تک لیتا ہے تو اس طرح سے خالقِ عرض و سماء اپنے کمانڈ کو اپنے اقتدار کو اپنے اختیار کو سرف کرتا ہے سرف کرتا ہے اور اس طرح سے سرف کرتا ہے کہ ہم ہر چیز سے منظہ ہیں تم چلو تم چلو اور ہم منظہ ہیں تو اب جسم ہائل نہیں تم چلو اب تمہارا مکان و زمان میں قید رہنا ہائل نہیں تم چلو تمہارے لئے وقت نہیں ساعت نہیں تم چلو ایک منظہ تم کو لے کے جا رہا ہے جو تمہارا خالق ہے اس لئے اب تم اس منزل پر ہو کہ جہاں ہم اس تنزیح کو تمہارے لئے بھی دیکھ رہے ہیں اس تنزیح کو تمہارے لئے بھی دیکھ رہے ہیں یہ گفتگو بعد میں آئے گی پہلے اس کو تائے کر لیں کہ آج ہم ظاہر ہیں کہ دوسری تقریر ہے اور ایک ہی لفت گفتگو مسلسل جاری ہے اس لئے دو چار باتیں اور تاکہ مانکہ پر جانے آپ کو معلوم ہے کہ آپ سبحان اللہ کب کہتے ہیں علماء نے کہا کہ ملک کی دوان پر عموماً سبحان اللہ اس وقت آتا ہے جب محل تعجب ہو اور اسی کے لئے ایک اسطلاع استعمال کی کہ تعجیب کے لئے تے عائم جیم یہ ہے تعجیب کے لئے سبحان اللہ ہے یعنی انسان کی حیرت سبحان مقام تعجب اور یہ مقام تعجب آپ کے لئے رکوم بی ہے سجدے میں بی ہے یہ مقام تعجب رکوم بی ہے سجدے میں بی ہے سبحان اللہ رب یا اللہ یا رکو یعنی عظمت عظمت اس کی مگر وہ عظمت جس کو اگر میں اگر میں کسی یہ قید میں مقید کر دوں اور میرے ذہن میں اگر عظمت کا کوئی تصور ہے تو وہ سبحانہ ہے اگر عظیم کا کوئی تصور ہے تو وہ سبحان ہے اور اگر اعلیٰ کا کوئی تصور ہے سجدے میں کہ سبحان رب یا اللہ اگر اعلیٰ کا کوئی تصور آیا کہ کسی بلندی تو وہ سبحان ہے آپ نے دیکھا آپ کے رکوع اور سجود میں آپ کے رکوع اور سجود میں آپ نے اس لفظ کو دہر آیا نہیں فقط یہی نہیں بلکہ اگر آپ تیسری رکعت میں آئے اور چوتھی رکعت میں آئے تو آپ نے بے اختیار اربع کلمات کو پس آپ نے پھر سبحان اللہ کہا پھر سبحان اللہ کہا اور اس طرح سے آپ نے تصبیح کو تحمید کو تحلیل کو تکبیر کو آپ نے مقام بندگی پر صرف کیا راوی نے معصوم سے پوچھا اگر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا سجدے میں اور رکوع میں نہ ہوتا فرمایا لا صلاة له جو فقہ کا مسئلہ ہے فرمایا لا صلاة له اس کی نماز نہیں ہے رکوع میں جا کے کھڑے ہو جائے سجدے میں جائے اور اٹھ جائے اور تذویح نہ ہو بہت اور سے سنی سبحان ربی العظیم نہ کہے اور اٹھ جائے صرف سر رکھے اٹھ جائے اللہ صلاة له سجدہ کہے کہے سجدہ کہے کہے اگر اس کی تنظیح سامنے نہیں کہے کہ رکوع اگر وہ منظہ نہ ہو تو رابی نے کہا فرزن رسول اگر اس کی جگہ کچھ اور کہہ دے تو کہ اس کی جگہ بس یہی ایک بات بس یہی ایک بات کہ اگر وہ بھول جائے ذکر رکوع اگر بھول جائے ذکر سجود تو اس تنظیح کی منزل پر فقط ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ درود پڑے محمد وآل محمد میں کتاب کا حوالہ دے دوں محمد ابن حسن توسری صاحب تحضیب صاحب تحضیب ذکر رکوع ذکر فجود راوی نے کہا فردند رضول میں رکوع میں تھا ذکر بھول گیا ذکر بھول گیا کہا جب میں ذکر بھول گیا اور میرے دماغ نے کام نہیں کیا تو میں بے اختیار کہا محمد وآل محمد ارشاد فرمائے ذکر ہو گئے اپنے لئے جزو عبادت بنایا اور پھر اس کے ساتھ نماز ختم کی تو پھر پھر آپ سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تذریحات ایک مکمل تصور رہے تو اب اس موقع سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلن سبحانہ سے ہم آگے بڑھ کے چاہتے تو اسرا پہ رکھتے مگر اسرا کل کے لئے عبدہی کل کے لئے سبحانہ سے گزر کے لیلن پہ رکھتا ہوں کہ رات کابل آیا وہ رات کو لے گیا رات رات یہ کون سا وقت ہے رات یہ کیسا وقت ہے یہ کیسا وقت ہے اس منزل پر ایک مشکور بہت کامل فرد کا ایک شیر ہے رازیست مراب شبو رازیست عجب رازیست مراب شبو میرا اور رات کا ایک راز ہے اور یہ ایک عجیب راز رازیست مراب شبو رازیست عجب اس کے بعد شبدا نہ دو مندان مندان مشکور رازیست رازیست مراب شبو رازیست جب شبدا نہ دو مندان مندان مشکور راز جانے میں جانوں میں جانوں رات جانے رات کو بلایا رات کو بلایا موسیٰ تور پر دن کو نہیں گئے دیکھئے وہاں بھی وقت کی قید ہے رات تھی اور جانے کی رات تھی قیامت کی سردی تھی دور سے آگ جلتی بھی نظر آئی کہا انی آنستو نارا لعلیاتی کم منہا بقبس او اجدو علن نار ہدا فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ انی انا ربک فقلعن علیک انکا بالوعد المقدس اتوا رات کو بلایا تور پر اور یہاں رات کو لے گیا لے گیا طویل نہیں ہو قصہ رات کو لے گیا محراج اور پھر نازل کیا رات کو انہا انزلنا ہو فی لیلت القرؐ کلام نازل کیا رات میں اور رات کی تعریف کی توصیف کی قدر کے ساتھ قدر کی رات نہیں انہا انزلنا ہو فی لیلت مبارکت انہا کنہ منجرین ہم نے مبارک رات میں اس کو نازل کیا تو سعود بھی رات میں نزول بھی رات میں سعود بھی رات میں نزول بھی رات میں کچھ آپ سمجھ سکے وہ سبحانہ ہے اور رات کے وقت کو پسند کیا فقط اس لیے کہ فکر انسانی شعور انسانی عقل انسانی انسان کی ساری کارشیں اسی انہیرے میں رہیں اور وہ نہ پہچان سکے کہ کہاں گیا کہاں تک پہنچا کہاں سے آیا کس طرح سے نازل ہوا سعود میں بھی لائل نزول میں بھی لائل ایک ستھے بشر لائل میں ہے ستھے فکر بشر لائل میں ہے انہیرہ ہی انہیرہ ہے اب کب اجالہ ہوگا خدا ہی بہتر جانے یا حتیٰ مطلعہ ایک جملہ ایک جملہ ان حضرات کے لیے جو اس گفتگو کے حصے کو نہ سمجھ چکے ہوں معصوم سے روایت ہے کہ پوری زندگی قدر کی رات ہے پوری زندگی قدر کی رات اس لئے کہ یہ زندگی اگر نہ ہوتی تو بندگی نہ ہوتی بندگی نہ ہوتی تو سواب نہ ہوتا یہ پوری زندگی قدر کی رات اور اور معصوم فرماتے ہیں کہ ایک ایک نفس ایک ایک سان ایک ایک دقیقہ اگر قدر کے ساتھ گزر جائے تو یہ رات پھیل جائے یہ رات پھیل جائے اور اس قدر پھیلے خیرم من علف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہو جائے ایک رات ایک رات پھیلے تو ہزار مہینوں کے برابر ہو جائے اور وہ رات آپ پہ گزرتی ہے اور ہے ہزار مہینوں کے برابر اور ایسی ہی ایک رات میں نبی گئے اور آئے ایسی ہی ایک رات میں نبی گئے اور آئے اب یہ نہیں معلوم کہ کتنے ہزار مہینوں کے برابر وہ رات کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا یہ تفصیل تو میرات کے موقع پہ مگر یہی کہ رات کے وقت پسند یا رات محل عبادت رات محل مناجات رات منزل نجوہ رات راز و نیاز کے اوقات رات جہاں حبیب محبوب میں سر مگو ہو رات جہاں جہاں انسان اپنے آپ کو مجھول پائے مناجات میں یہ موقع دیکھ کر کہ دنیا انہیرے میں ہے رات سکون کی رات راحت کی رات و جعلنا لکم اللیلہ لباسا تمہارے لیے رات کو پوشاک بنا دیا یعنی پردے ڈال دیئے پردے ڈال دیئے تاکہ لباس رہے کہ تم چھپے ہوئے رہو لباس لباس انسان کو چھپاتا ہے تو رات انسان کو چھپا دیتی ہے دوسری نظروں سے کہ بندگی کیا ہو رہی ہے تو بندگانِ خدا رات کو غمیمت جانتے ہیں راتوں کی بیداری راتوں کا جاگنا راتوں کا نجوا راتوں کی مناجات بندگانِ خدا کے لیے یہ تور کی باتیں ہیں یہی میراج کی باتیں ہیں تو پسند کیا میراج کے لیے ایک وقت کو بہت بہت سے سنیے پسند کیا ایک وقت جو زمین کے اعتبار سے لائل ہے آپ سمجھیں رات کس کو کہتے ہیں رات اس کو کہتے ہیں کہ زمین اپنے مہور پہ گردش کرے زمین اپنے مہور پہ گردش کرے آفتات کے سامنے سے ہٹ جائے تو رات آفتات کے سامنے آ جائے تو دن اپنے ایکسس پہ جب گردش کرے تو اگر آفتات کے سامنے آئے تو دن اور آفتات سے ہٹ جائے تو رات ہے جہاں زمین اور آسمان سے بلان دے جانا ہو جہاں آفتات بھی کہیں رکا ہوا ہو جہاں چاند بھی کہیں تھما ہوا ہو وہاں لائل کہاں وقت کا انتقاب نگاہ عالم کے لئے کیا وقت کا انتقاب دنیاوی آنکھوں کے لئے کیا اور یہ بتلا کے کیا کہ میں منزہ ہوں منزہ ہوں رات کا وقت ہے رات کا وقت ہے تو اب ہر شبہ سے دور ہو جاؤ اگر وہ کہے کہ میراج ہوئی ہر شبہ سے دور رہو اگر وہ کہے کہ سیر کر آیا ہوں اگر وہ کہے آسمان اول پہ گیا آسمان دبم پہ گیا اگر وہ کہے انبیاء سے ملاقاتیں ہوں اگر وہ کہے کہ سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں تو سبحان اللہ سے شروع کرو مقام تنظیح میں معبود کو بھی پاؤ عبد کو بھی پاؤ اور اس کو ہر برائی سے دور سمجھو ہر برائی سے دور سمجھو تو مقام محبت میں وجد و رقص و قائف پیدا کرنے والے اگر یہ کہیں کہ آب سلس بیل و توسر سے کلیجے کو دھویا دل کو پاک کیا کالے نکتے کو نکالا اور پھر اس کے بعد سر دھونتے چلے تو جہاں بنیاد میں سیاہ نکتہ ہے وہاں میراج کی معرفت کیا ہے میراج کی معرفت کیا ہے میراج کی معرفت نہیں ہے اگر بنیاد میں سبحانہ نہیں ہے تنظیح ہو منعزہ ہو عبد کے لئے بھی معبود کے لئے کہ یہ ہر ایک کوتہی سے پاک ہے اگر یہ کہہ رہا ہے تو صحیح ہے بھئی فکر کیجئے ہم پھر آگے باہر ہیں یعنی اگر یہ کہتا ہے کہ آیت نازل ہوئی اور اگر تم نے مانا کے آیت نازل ہوئی تو جیسے کہہ رہا ہے کہ نزول ہے ویسے مانوں کے سعود ہیں قرآن کو ماننے والا اگر میراج کا منکر ہو جائے قرآن کو ماننے والا اگر میراج کا منکر ہو جائے اور یہ کہہ کہ منکر ہو جائے کہ عقل نہیں مانتی عقل نہیں مانتی تو غلطی کر رہا ہے اس لیے کہ جو نزول کے متعلق تو سمجھ رہا ہے کہ آنا ممکن ہے آنا ممکن ہے تو اس کے لیے یہ سمجھ نہیں کہ جانا بھی ممکن ہے آنا کر ممکن ہے تو جانا بھی ممکن ہے نزول ممکن ہے تو سعود ممکن ہے اس لیے جا جا قرآن پر عقیدہ ہے اگر وہاں میراج کا انکار ہو جائے تو دنیا معلوم نہیں دنیا کا عقیدہ کیا ہے ہمارے معصوم فرماتے ہیں امام صادق صلوات اللہ علیہ وسلم معصوم فرماتے ہیں کہ میراج سوال منکر و نکیر اور شفاعت ان تینوں میں سے کسی کا بھی منکر ہو جائے لیسا مننا ہم میں سے نہیں ہے دیکھیں سلسلہ دیکھئے میراج منکر و نکیر شفاعت یہ میں میراج سے کس قدر متصل ہے سوال تو فقط اسی لیے کہ اگر سرود کو نہ سمجھ سکے تو نزول پر تو ایمان لاؤ تاکہ سرود سمجھ میں آئے اور میراج کو اس لیے مانو میراج کو اس لیے مانو کہ وہاں یہ تیہ ہو چکا تھا وہاں یہ تیہ ہو چکا تھا کہ سوال یہ ہوگا شفاعت یوں کر ہوگی محراج میں یہ تیہ ہوا تھا کہ سوال یوں ہوگا شفاعت یوں ہوگی منکر و نکیر کے متعلق آپ کے اور میرے اطلاعات میں شریعت نوح میں شریعت ابراہیم میں شریعت موسیٰ میں شریعت عیسیٰ میں کوئی مقام ہمارے نگاہوں میں نہیں ہے کہنا سوال قبر پر گفتگو ہو یہ شریعت محمدی میں ہے کہ سوال قبر ہے سوال قبر ہے اور اس کے بعد یہ اسی شریعت میں ہے کہ شفاعت بھی ہے تو آپ نے دیکھا کہ سوال قبر میراج شفاعت یہ مسلسل ہیں یہ مسلسل ہیں مسلسل اس لیے جو میراج میں گیا جو میراج میں گیا اس کو اس کا حق دیں گے کہ جس امت کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اس امت کے کسی فرد سے اگر کچھ پوچھا جائے تو وہ موجود رہے بحثیت شہید وہ گواہ ہے کہ یہ پوچھا گیا یہ جواب دیا یہ پوچھا گیا یہ جواب دیا اس لیے رہے گا موجود بلندیوں پر مردان قدا کھڑے ہوں گے جو صورت دیکھتے ہی پہچان لیں گے کیا جواب دے کے آ رہا ہے شفاعت کی منزل ہے اس کے ساتھ کہ جانا پہچانا معلوم ہے کہ کیا سوال کیا گیا تھا یہ معلوم ہے کہ جواب اس نے کیا دیا اور پھر بحثیت گواہ کے نہیں نہیں بلکہ بحثیت حاضی کے بحثیت دلیل راہ کے اس کو یہ اختیار بھی دیا گیا تھا کہ اگر اپنا سمجھنا تو دل جوئی بھی کرنا دل آسا بھی دینا کہ گھبرانا نہیں ہم ہیں یہ سوال ہو رہا ہے گھبرانا نہیں ہم ہیں ہم ہیں گھبرانا نہیں تو ایسے موقع پر وہ منزل شفاعت اور وہاں شفاعت تک ہر آن ہر لحظہ ہر گاں آپ اس عمر کو محسوس کریں گے کہ گویا کوئی جانا پہچانا آشنا شناسا کسی کے متعلق گفتگو کر رہا ہے اول تو یہ کہ قیامت خدوہ منزل ہے کہ جہاں انبیاء مرسلین کے دل کانپتے ہوں گے انبیاء مرسلین کے دل کانپتے ہوں گے جیسا کہ حدیثوں میں نفسی نفسی کی آواز وہاں ان سارے انبیاء کے سلسلوں میں ایک عجیب بات ہے کہ جس بات کو آج آپ یاد رکھیں گے اور کبھی نہیں بھولیں موسیٰ کے لیے یہ پہلے حکم ہوا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے کہ یہ آسایا اتوکو علیہا اہو شبہا لاغنمی ولیہ فیہا ماری و اقرا یہ میرا آسا ہے میں اسے تکیہ کرتا بکریوں کے لیے پتے جھڑاتا اور بہت سے فائدے ہیں فائدہ یا حجت انتصا دیکھا ایک اجدہا ہے تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ نے دیکھا کہ آسان اجدہا کی صورت اختیار کی تو ایک مرتبہ پلٹ کے بھاگے اور قرآن کے الفاظ یہ وہ لم یعقب پھر ملک نہیں دیکھا تو آواز آئی مِنَّا لَا يَقَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ میرے مرسل بندے نہیں درتے قُلحہ ولا تقف اس کو پکڑ لے در نہیں تو اب مقام رسالت میں تعمیل حکم لازم تھی پکڑ لیا وہ عصا ہو گیا تو اب ایک مرتبہ جر گئے مگر تجربہ ہوا دیکھ لیا ایک مرتبہ دیکھ نے کے بعد جب فرعون کے جادو گروں نے اپنے ارسا پھیکے اور موسیٰ نے ارسا پھیکا تو اب در نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ تجربے سا گزر چکے تھے قرآن کے الفاظ یہ لم یعقب پھر ملک نہیں دیکھا تو آواز آئی میرے مرسل بندے نہیں درتے خلحہ ولا تخف اس کو پکڑ لے در نہیں تو اب مقام رسالت میں تعمیل حکم لازم تھی پکڑ لیا وہ عصا ہو گیا تو اب ایک مرتبہ در گئے مگر تجربہ ہوا دیکھ لیا ایک مرتبہ دیکھ نے کے بعد جب فرعون کے جادو گروں نے اپنے اپنے عصا پھیکے اور موسیٰ نے عصا پھیکا تو اب در نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ تدربے سے گزر چکے تھے تدربے تدربے گزر چکے تھے آپ درتے نہیں ہیں اب سینا تینے ہوئے کرے ہیں کہ ہاں لاؤ تمہارے پاس کیا کیا ہے اور ایک مرتبہ ساکھ پھیکا اور اس نے بھلا کر لیا سارے پلسم اور سارے جادو تو پتا چلا کہ جانا بوجھا آدمی جاتا نہیں ہے بلایا میراج میں اسی لیے بلایا میراج میں اس لیے کہ یہ محشر ہے یہ احیامد ہے یہ آتش نیران ہے یہ نعیم جنت ہیں یہ کوثر ہے یہ سلسبیل ہے ان سب کو جان لو دیکھ لو اس لیے کہ ہم سورہ انبیاء میں جب تمہاری رحمت کا تذکرہ کریں گے تو یہیں سے شروع کریں گے جن کو ہماری رحمت پہلے سے بڑھ کے گھیر لیتی ہے وہ خوف جہنم سے اور خوف محشر سے دور ہیں ان اللہ سب سب انبیاء اکیس سورہ ان اللذین سب خط لهم من الحسن اولا اکان ہوا مبعدون لا اسمعون حسیظہ وہ محسوس تک نہیں کریں ذرا سی بھی آواز نہیں ہوگی ان کے کان میں محشر کی آواز نہیں جائے گی ان کے کان وں کیوں جانا بوجھا ہوا ہنگام ہے دیکھا ہوا ہے سمجھا ہوا ہے سب کچھ جانتے ہیں اور یہ وہ منزل لا يحضن هم الفضع الاکبر وہ ہنگام کا دن ان کو محضون نہیں کرے گا لا يحضن هم الفضع الاکبر وہ فضع اکبر ان کو محضون نہیں کرے گا وہ تتلقا ہم الملائکہ اور ملائکہ ملاقات کریں یہ آج ہی کا دن تھا جس کا تم سے وعدہ تھا اور یہ آج کا دن ہے جس دن آسمانوں کو اس طرح سے لپیٹ لیں جیسے کاغذوں کے تومار کو لپیٹ لیا جاتا ہے جیسے پہلے قلقت کا آغاز کیا تھا اس کو لوٹا دیں گے وعدا جاتا تجھ کو اس کو ذات واجب نے سیر کروائی جو سبحانہ ہے رات کے وقت رات کے وقت سکر انسانی تاریخی میں رہے انہیرے میں رہے وہ سطح لائل میں ہو ہم اس کو لائل سے اوپر لے جائیں لائل وہیں تک ہے جہاں گردش قرشید و قمر ہے جہاں اوپر ہو گیا وہ نور ہی نور ہے اور ایسی منزل ایسی منزل پر لاہر ہے کہ آج ہم نے گفتگو اس منزل پہ ختم کی یہ چند امور پھر آپ کے ذہن میں رہیں جب آپ اس سورے کو پڑھیں اور رک رک کے پڑھیں جیسا کہ سبحانہ پہ رکھیں پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ وقت کون سا پسند کیا گیا وہ فقط اس لیے کہ فکر انسانی کو دھوکے کہاں کہاں ہیں فکر انسانی کس اندھیرے میں ہیں فکر انسانی نے کس نفس قیاس کیا ہے اور فکر انسانی کیوں پریشان ہے اور اسی منزل کو اسی منزل کو اسی مقام محراج کو سارے علماء نے بیان کیا سارے میراج پر مرسی کہے گئے میراج پر نظم کہیں گئے میراج پر قصید کہے گئے قصید لکھ لکھ کے پیش کیے گئے مگر میراج سے آنے کے بعد پھر ہجرت ہجرت کے بہت دنوں کے بعد فتح مکہ اور فتح مکہ کے بعد بچھ کنی اور بچھ کنی کے موقع پر کسی کا کسی کے دوست پہ آنا اور اس مقام پر پہنچ کر فرید الدین اتار نے اپنی مشہور مسئلی مظہر اللہ جائب نے کہ جس مسئلی کے لکھنے پر مہینوں مہینوں ان کو جسمانی عذیتیں دی گئیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر میں ان کو نکالا گیا مظہر اللہ جائب منطق تائر تو ان کی ایک مسئلی ہے مگر ان کی ایک مسئلی مظہر اللہ جائب وہاں سے یہ چھے شہر شد بدوش احمد رش کے ملک شد شد بدوش احمد رش کے ملک احمد کے دوش پہ وہ رش کے ملک آیا یہ سبحانہ کی مندل ہے دیکھئے تندیح کی مندل ہے شد بدوش احمد رش کے ملک اور مثال چون دعا مستجابا بر فلک جیسے قبول ہونے والی دعا آسمان دے جائے شد بدوش احمد رش کے ملک چون دعا مستجابا بر مستجاب دعا جیسے آسمان پہ جاتی ہے اس طرح کسی نے کسی کے دوش پر قدم رکھ اثر دوش نبی چون باز گشت جب وہاں سے اترے بر دل پاک علی ان راز گشت دل میں یہ خطور گزر وہاں سے اترنے کے بعد دل میں یہ خطور گزر کاری دور بود جو کام ہوا یہ عدب سے دور تھا عدب سے دور تھا پاہ من کب سے نبی اللہ دے سو میرا پاؤں اور یہ دوش سو نبی نبی اللہ دوش دوش پہ پاؤں آگئے شب نمس گلبرگ رخصارش چکی نو بہار اشرا خزان غم رسیب بے اختیار آنکھوں میں آنسو آئے رخصار پہ آنسو بہنے لگے اور بہار میں ایک خزان کی قیفیت آئی بھائی نے بھائی کے چہرے کو دے اور ایک مردبہ گفتن سر روے گفت آقل سر روے بستان خدا کئی نحال بستان حل اتاں بے اختیار پیغمبر نے کہا کہ اے حل اتاں کے بستان کے شجار کیوں پریشان ہو درشب میرات چم بالا شدم درشب میرات چم بالا شدم تاپ قلوت گاہ او ادنا شدم میرات کی رات جب بلند ہوا اور قلوت گاہ او ادنا میں پہنچ شوق وصل دوست در جانم فتان راشائی در جسم و ار کانم فتان ایک مرتبہ میں کانپ تے ہوئے چلا نزدیکی نے دوست کی مجھ میں ایک عجید قیف پیدا کیا شوق وصل دوست در جانم فتان راشائی در جسم و ار کانم فتان ایسے موقع پہ جب میں کاب رہا تھا دست آمد دست آمد دوش ہوش امر سطور سطور پورے فارسی کلام میں شہرہ کے اس جملے کا کوئی جواب ہی نہیں مل سکا دوش ہوش امر سطور میرے ہوش کے دوش کو سمبھالا ایک ہاتھ آیا دست آمد دوش ہوش را سطور از درونم وحشت انحال بورد مجھ میں جو وحشت تھی پھر وہ باقی نہیں رہی پھر وہ وحشت باقی نہیں رہی اور اس کے بعد جب اس ہاتھ نے مجھے سہارہ دیا تو ایک زمانے تک ایک عرصے تک میں اسی فکر میں تھا کہ وہ سکون وہ اتمینان وہ برودت جو میں نے محسوس کی اس کو میں دھونتا رہا مدتی اندر پیش بشتاف تم مدتی اندر پیش بشتاف تم اس زمانے سے دھون رہا تھا در کفے پائے تو اکنو یا مدتی اس کے بعد صرف پہلا مصر پڑھوں گا اس کے بعد مصر پڑھوں گا اس لیے کہ اس مصر پہ ان کو ان کے تلقیاں اٹھانی پڑھیں نیست خالی اس تجائے یا علی دوسرے میں سے کچھ ہوگی نیست خالی اس تجائے یا علی حیران ہوں کہ کہاں تم نہیں ہو کہاں کہاں تم نہیں ہو تو مطلب یہ ہے کہ اگر اگر جسم گیا ہے تو نفس بھی گیا ہے جسم گیا ہے تو نفس گیا ہے اور اگر نفس و جسم میں کوئی فرق عارضی طور پر محسوس کرے تو وہی محسوس کرے گا جو یہ کہ بستر پہ تو جسم تھا روح میں راج میں تھا جہاں مادی اور مادیت میں مقتلہ ہوگا وہ اسی بحث میں لگ جائے گا ورنہ اگر نفس ساتھ ہے تو اس میں کفر کہاں ہے اس میں غلو کہاں ہے اس میں حیرانی کہاں ہے بندگی کی منزل اعلیٰ ہے اور وہی سے کل کی گفتگو شروع ہوگی کہ یہ رات جو محل نجوا ہے بندگان خدا کے لئے اس کو کہاں اِنَّ فِي حَاظَ لَبَّلَاغً لِقَوْمٍ عَابِدِينٍ وَمَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ عابِدین کی قوم کے لئے ایک پیغام ہے یہ جمع کا صغہ ہے عابدین کو مبارک ہو کہ عبد کو میراج ہوئی ایک دقیقہ میرے وقت ہو چکا پورے نوبت چکی اِنَّ فِي حَاظَ لَبَّلَاغً لِقَوْمٍ عَابِدِينٍ یہ عابدین کے لئے پیغام ہے تجھ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر آپ کو تعجب ہوگا کہ میراج کی پوری تفصیح میراج کی پوری تشریح میراج کا متعلق جتنے حقائق آپ کے پاس ہیں وہ زین العابدین سے اب یہ ہماری گفتگو یہاں کر شروع ہوگی آئیے دعا کریں اللہ آپ کو صحت و آفیت کر اللہ مملکت کی حفاظ کر اللہ ملت مسلمہ کو متحد کر اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ کر تعجیل فرما درہ اللہ ملت